نظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی تین بریازموں پر پھیلی اس ریاست نے چھے سو سال تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی ان چھے سو سالوں کے دوران جہاں سلطنت کو بیرونی دشمنوں کا سامنا تھا وہی پر ریاست کے اندر کچھ ایسے غردار بھی شامل تھے جو ریاست کی جڑے کاٹنے میں مصروف تھے آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے پانچ سب سے بڑے غرداروں کے بارے میں بات کریں گے جو ریاست کے زوال کا سبب بنے جی نظرین ان غرداروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آتے ہیں حسین ابن علی وہ حسین ابن علی جن کو شریف مکہ بھی کہا جاتا تھا حسین ابن علی نہ صرف سلطنت عثمانیہ بلکہ اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے غرداروں میں سے ایک تھے نظرین یہ وہ بجبخت انسان تھا جس نے اقتدار کی ہاتھر مکہ اور مدینہ کی حرمت کو نقصان پہنچایا ایک اندازہ کے مطابق اس ظالم شخص نے مکہ اور مدینہ میں تقریباً تین سو سے زیادہ بام برسائے اس دوران سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں نے حسین ابن علی کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا یہ اس وقت کی بات ہے جب پہلی جنگ عظیم میں انگریز عثمانیہ کو شکست نہ دے سکے تو انہوں نے ایک بہت ہی ہترناک چال چلی انہوں نے حسین ابن علی کے زمیر کا سودہ کیا اور اسے بے شمار دولت اور پورے عرب کی حکمرانی کا لالج دیا اپنی آنکھوں میں اقتدار کا ہواب لیے حسین ابن علی نے سلطنت عثمانیہ کے حلاف بغاوت شروع کر دی اس نے نہ صرف خود بغاوت کی بلکہ سلطنت عثمانیہ کے حلاف ہونے والی ہر بغاوت میں اس کے دشمنوں کا ساتھ دیا جب شریف مکہ نے انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملایا تو اس وقت عثمانی فوج غالب پاشا کی قیادت میں تائف میں موجود تھی جبکہ مکہ میں صرف آٹھ سو سے ایک ہزار کے قریب فوجی موجود تھے اور پھر دا جون انیس سو سولہ عصبی کو حسین ابن علی نے اپنی پانچ ہزار کی فوج کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کی افواج پر حملہ کر دیا جنگ کے دوران برطانوی افسر سارے جنرال نے سودان سے فوج روانہ کی تین سے چار ہفتے تک جاری رہنے والی اس جنگ میں عثمانی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا حسین ابن علی نے مدینہ پر قبضہ کرنے کے لیے تین سال تک لوگوں کا قتل عام کیا اور اس دوران اس نے تین سو سے زائد بام مدینہ پر برسائے انیس سو تیز میں حسین ابن علی نے خود کو حلیفہ کہلوانا شروع کر دیا انگریزوں کے ساتھ وفاداری کرنے کے بدلے میں حسین ابن علی کے ایک بیٹے کو عراق کی حکومت جبکہ دوسرے بیٹے کو اردن کی حکومت سے نوازا گیا ٹھیک تین سال کے بعد ریاض کے حاکم ابن سعود نے مدینہ پر حملہ کر دیا حسین ابن علی شکست کھانے کے بعد قبرز میں جا کر چھپ گیا اور انیس سو اکتیس اسوی میں اردن کے دارہ حکومت امان میں اس کا انتقال ہو گیا دوسرے نمبر پر نام آتا ہے کارا دعوت پاشا کا جسے کارا دعوت پاشا غردار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دعوت پاشا پندرہ سو سترہ اسوی میں موسنیہ میں پیدا ہوا اس نے اپنی ذاتی محفدات کی حاطر عثمان دوئم کا قتل کیا اس غرداری کی وجہ سے عثمانی فوج دعوت پاشا کے حلاف ہو گئی اور پھر سولہ سو بائس اسوی کو اسے اس کے عوضے سے برطرف کر دیا گیا جس کے بعد اس کی موت تک اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا عثمان دوئم کے تمام قتلین کو سولہ سو تیس اسوی میں پھانسی دے دی گئی ان میں ایک نام دعوت پاشا کا بھی شامل تھا تیسرے نمبر پر نام آتا ہے ہائن احمد پاشا کا ہائن احمد پاشا مصر میں عثمانی گورنڈر تھا جب سلطان سلمان نے اس کے مخالف پارگلہ ابراہیم کو وزیراعظم منتحب کیا تو یہ سلطان کے اس فیصلے سے بہت مایوس ہوا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کے حلاف بغاوت شروع کر دی اور مصر میں اپنی خود محتار حکومت کا اعلان کر دیا اس نے اپنی حکومت کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اپنے نام کے سکے بھی بنوائے اس نے جنوری کے آہر میں کاہرہ کے ایک قلعے پر گبزہ کر دیا جس کے بعد اس نے عثمانی فوج پر بے شمار حملے کیے اسی دوران اس کے معزول کیے ہوئے امیروں نے اس پر حملہ کر دیا مگر ان حملوں میں یہ بچ گیا اور کاہرہ سے فرار ہو گیا عثمانی فوج کافی عرصہ تک احمد پاشا کو ڈونٹی رہی اور بل آہر اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئی جس کے بعد اسے سلطنت عثمانیہ سے گرداری کے بدلے میں قتل کر دیا گیا سلطنت عثمانیہ کے گرداروں کے فیرست میں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے دندار بے کا دندار بے ارترل غازی کا بھائی اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کا چچا تھا اس کا شمار ارترل غازی کے ندر اور جانسار کمانڈروں میں ہوتا تھا اس نے اپنے بتیجے عثمان غازی کے ساتھ بھی بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا اور فاتح ٹھہرا کہا جاتا ہے کہ اس کے تلوار چلانے کا انداز نہائیت منفرد تھا دندار تاریخ میں ایک ہیرو کے طور پر موجود تھا مگر بارہ سو اسی کے بعد اس کے دل میں سلطان بننے کی عارضو پیدا ہو گئی اس نے اپنے بتیجے عثمان غازی کے قتل کا منصوبہ بنایا جب عثمان غازی نے یونان کے ایک جزیرے پر حملہ کرنا چاہا تو اس کے چچا نے بازندینیوں کے ساتھ مل کر اپنے بتیجے کے قتل کا منصوبہ بنایا عثمان غازی اپنے چچا کی ان تمام حرکتوں کو جان چکا تھا جس کے بعد اس نے اپنے چچا کو تین مار کر قتل کر دیا سلطنت عثمانیہ کے ان گرداروں کی فہرست میں پانچویں اور آخری نمبر پر نام آتا ہے مصطفیٰ کمال آتا تورک کا جو نہ صرف سلطنت عثمانیہ بلکہ تین بڑے آزموں پر پھیلی ہوئی اس بڑی اسلامی سلطنت کے خاتمے کا بھی سبب بنا مصطفیٰ کمال اپنی جوانی میں ہی سلطان عبد الحمید کے بہت خلاف تھا اسی وجہ سے مصطفیٰ کمال کو کافی عرصہ جیل میں بھی گزارنا پڑا جیل سے ازادی کے بعد اس نے فوج میں نوکری کی اور اس دوران اس کے تعلقات نوجوان ترک نامی سیاسی تنظیم سے بھی ہوئے مصطفیٰ کمال نے جنگ بلکان اور جنگ اطالیہ میں شاندار شہرت حاصل کی اس نے پہلی جنگ اعظیم میں ابنائے فارفورس کی زبردست طریقے سے اس کی حفاظت کی جس کے بعد اسے جنرل کے عدے سے نوازا گیا ناظرین جنگ اول میں شکست کھانے کے بعد یہ مصطفیٰ کمال اطا ترک ہی تھا جس نے جدید ترکی کی بنیاد رکھی اس کے جدید ترکی میں اسلامی اقدار اور شہروں کے لیے کوئی جگہ موجود نہ تھی اس میں نہ تو حواتین کو ہجاب کرنے کی ازادی تھی اور نہ یہاں پر آزان دینے کی ازادی موجود تھی مصطفیٰ کمال نے اپنے دور میں اسلامی کتب اور تعلیم پر بھی پابندی لگا دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے آیا صوفیہ مسجد کو ایک میوزیوم میں تبدیل کر دیا مصطفیٰ کمال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف ترکی بلکہ تاریخ اسلام کا ایک متنازع شخص تھا جہاں پر بہت سے لوگ اس کے ان اقدامات کی تعریف کرتے ہیں وہیں پر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو اسے سلطنت عثمانیہ کا گردار قرار دیتی ہے امید ہے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے متعلق آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ